موسیقی 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 مولی کم احسن بھائی اچھا آپ کی شجرکاری موہم جوہے وہ کہاں تک پہنچی ہے جی الحمدللہ جی، ہم نے ہفتے سے یہ شجرکاری کا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا اور ما شاء اللہ سے اب کافی تقریباً پچانوے کی تعداد تک جو ہے نا ہم یہ پودے لگا چکے ہیں آج ہمارا شجرکاری کا تیسرا دن ہے اور ابھی ہمارا آغاز ہے تو ابھی تقریباً ساڑھے صبح ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہے اور ما شاء اللہ سارے جوان کافی محنت کر رہے ہیں اور یہ جتنے بھی جوان کریں اور انہوں نے کافی محنت کی ہے اور الحمدللہ کہ ابھی یہ والا یہ نکالا قبرستان والا مرلہ ہمارا کمپلیٹ ہو گئے تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور قبرستان ہے وہاں پہ بھی ہم نے یہ شجرکاری کرنی ہے اور یہ بہت فضیلت والا کام ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہر شخص کو اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے سنت نبی بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہاں تک کہا جاتے ہیں نئے دوست شامل ہوئے ہیں نئے دوست شامل ہوئے ہیں حیان ہیں حسنات ہیں عمر ہیں اور افتخار کر رہے ہیں اور یہ باقی دوست ہو روزانہ ماشاءاللہ یہ اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے یہ سارے جس طرح کام کر رہے ہیں اور ہم ہم ہمارے سیدی مسجد حضور سجن سائی کا بھی یہی پیغام ہے انہوں نے یہی ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ شجرکاری کریں پاکستان کو گرین بنائیں جیسا کہ ابھی ہم اوارال انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ ایک تو گرمی بڑھ چکی ہے گلوبل وارمنگ ہو چکی ہے دوسرا کہ ہماری طرف جو پہلے یہ پودوں کی رونک ہوا کرتی تھی درختوں کی رونک ہوا کرتی تھی وہ اب تقریبا تقریبا ختم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے جنگلات کو فروغ دینا ہے شجرکاری کو فروغ دینا ہے ایک چھوٹی سی کاوش ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش دیا جی انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے آگے انشاءاللہ کمیابی اللہ دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی حاطر یہ کوشش کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہم اس کو مزید ہم اگلے سیزن میں بھی ابھی جو اکتوبر میں سیزن آ رہا ہے تو ہم اس کو بھی آگے بڑھائیں گے شجرکاری کے تیسرے دن تک آپ سب دوستوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے میں کہتا ہوں کہ یقین کریں کہ اتنا دل خوش ہوئے اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ سب نے جس طرح محنت کیا ہے جزاک اللہ